ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلی لسٹ کو وزٹ کریں اسلام علیکم ناظرین اس دنیا کے تین بڑے مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت اپنے اپنے مسیحہ کے انتظار میں ہیں کہ وہ آئے گا اور دنیا میں ان کی بادشاہت قائم کرے گا یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا مسیحہ اس وقت آئے گا جب وہ یروشلم میں حیکل سلمانی کو تیسری دفعہ تعمیر کریں گے یروشلم میں پہلی بار یہ حیکل حضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر کیا جسے ان کے نام کی مناسبت سے حیکل سلمانی کہا جاتا تھا اور یہ حیکل بابل کے بادشاہ بہت نصر نے 586 قبل مسیح میں مسمار کر دیا اور شہر پر اپنی بادشاہت قائم کی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یروشلم میں لومڑیوں کے رونے کی حبر کیوں پھیلائی جا رہی ہے اور دوسری جانب لومڑیوں کے رونے کی پیشنگوئی کا اس حیکل کی تعمیر کے ساتھ کیا تعلق ہے تو ناظرین یہودیوں کی مقدس کتاب تالمود میں حضرت ذکریہ علیہ السلام کی پیشنگوئیاں شامل ہیں حضرت ذکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور دوسرے حیکل سلمانی کی تعمیر کے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر بنے آپ مسلمانوں کے لیے بھی نہائیت قابل احترام ہیں اور اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں قدیم تالمود میں حضرت ذکریہ علیہ السلام سے منسوب پیشنگوئی ہے کہ حیکل سلمانی کی دوسری تعمیر کو بھی مسمار کر دیا جائے گا اور پھر ستر عیسوی میں رومیوں نے اسے مسمار کر دیا اور پھر تیسری تعمیر سے پہلے یہاں پر جانور یعنی لومڑیاں آ کر رویا کریں گی اور اس کے بعد اس پہاڑ پر تیسرے حیکل کی تعمیر ہوگی اور اس تعمیر کے بعد یہودیوں کے مطابق ان کے بادشاہ دعود جنہیں مسلمان پیغمبر حضرت دعود علیہ السلام کہتے ہیں اور جو کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے والد ہیں ان کا ظہور ہوگا اور وہ ساری دنیا میں جہودیوں کی بادشاہت قائم کریں گے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اس حبر کا ذکر کریں ہمیں حیکل سلمانی کی اس حیالی تصویر کا ذکر کرنا چاہیے اور دوسری تعمیر کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا چاہیے شہر بابل کا تذکرہ بہت سی تریحی کتابوں کے ساتھ ساتھ بائبل میں بھی موجود ہے جس کے مطابق تریح نے بابل شہر سے زیادہ زبردست شہر نہیں دیکھا اور تریح میں کسی اور شہر نے بابل سے زیادہ تباہی بھی نہیں دیکھی حیکل سلمانی کے جگہ دوسرا ٹیمپل تعمیر ہوا اور یہ پانچ سو سولہ قبل مسیح سے لے کر ستر اسوی تک قائم رہا اور یہ ٹیمپل ماؤنٹ پر تعمیر تھا اور مسجد یقصہ کی تعمیر بھی اسی پہاڑ کے اوپر ہے حیکل سلمانی کی دوسری تعمیر کا اگر ذکر کیا جائے تو اس وقت آپ کی سکرین پر جو تصویر چل رہی ہے وہ دوسرے حیکل سلمانی کی ایک حیالی تصویر بنائی گئی ہے اور یہ دوسرا ٹیمپل رومیوں نے ستر اسوی میں یروشلم پر حملہ کر کے تباہ کر دیا انہوں نے یہودیوں کو شکست دی اور ساتھ ہی ساتھ یروشلم شہر کو بھی تباہ کر دیا اس طرح یہودیوں سے بادشاہت چھین لی گئی اس دوسرے ٹیمپل کے مسمار ہونے کے بعد یہودی اس پہاڑ پر تیسرا ٹیمپل تمیر کرنا چاہتے ہیں جو آج تک تمیر نہیں ہو سکا اور یہودیوں کی مذہبی کتابوں کے مطابق جس دن یہ ٹیمپل مکمل ہوگا اسی دن ان کا مسیحہ ظاہر ہوگا اور ساری دنیا میں یہود کی بادشاہت کو قائم کرے گا یہود کے علاوہ کرسچنز کا یہ ماننا ہے کہ یہودیوں کا مسیحہ انٹی کرائسٹ ہے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرتیسہ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے جنہیں کرسچنز جیسز کرائسٹ کہتے ہیں اور وہ انٹی کرائسٹ کو ہتم کر کے ساری دنیا میں عیسائیوں کی بادشاہت کو قائم کر دیں گے پھر اس کے بعد تیسرے آسمانی مذہب یعنی مسلمانوں کی بات کرتے ہیں پہلے ہم نے یہودیوں کا عقیدہ بتایا پھر کرسچنز کا اور اب بات کرتے ہیں مسلمانوں کے عقیدے کی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کا مسیحہ دجال ہے اور اسے ہتم کرنے کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت ایسہ علیہ السلام بھی دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے اور دونوں مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے اور حضرت ایسہ علیہ السلام دجال کا حاتمہ کریں گے اور پھر ساری دنیا میں اسلام اور انصاف کا نظام قائم کریں گے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ تالمود میں کی گئی پیشنگوئیوں میں سے ایک پیشنگوئی ہے جس میں لومڑیوں کے رونے کا ذکر ہے اس کے علاوہ اسی قدیم تالمود میں حضرت ذکریہ علیہ السلام سے منصوب پیشنگوئی ہے کہ حیقل سلمانی کی دوسری تمیر کو بھی مسمار کر دیا جائے گا اور پھر تیسری تمیر سے پہلے یہاں پر جانور یعنی لومڑیاں آ کر رویا کریں گی اب اس حبر کا بھی ذکر کر دیتے ہیں حبر یہ ہے کہ لومڑیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں یہ بات کی گئی کہ لومڑیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور چند دن پہلے یہودیوں نے یروشلم میں اپنا مذہبی تہوار منایا جو یہودیوں کے کلنڈر کے مطابق منایا جاتا ہے جس طرح ہم مسلمان اپنے اسلامی تہوار اپنے کمری کلنڈر کے مطابق مناتے ہیں یعنی چاند کے مطابق تو یہودی بھی اپنے تمام تہوار اپنے مذہبی کلنڈر کے مطابق مناتے ہیں اور اس تہوار میں یہودی حیکل کی پہلی اور دوسری تعمیر اور مسماری پر گریہ کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ وہ اس پہاڑ پر تیسرے حیکل کی تعمیر کر سکیں اس موقع پر یہودیوں کے مذہبی پیشوہ نے لومڑیوں کی چند تصاویر بھی دکھائیں لوگوں کو یہ تصاویر دکھا کر تالمود کی پیشنگوئی بیان کی گئی اور تیسرے اور آخری ٹیمپل کے مطالق بھی بیان ہوا اور لومڑیوں کے رونے کی حبر کئی حوارات نے بھی شایع کر دی تو اگر یہودیوں نے اپنا تیسرا ٹیمپل تمیر کیا تو وہ مسجد اقصہ کو شہید کر کے ہی ممکن ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو دنیا کے مسلمان کیا کرتے ہیں کیا وہ احتجاج کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ اور کرتے ہیں یا پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آہر الزمہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں دنیا اتنی تیزی سے آہر الزمہ کی طرف جا رہی ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا آہر الزمہ کی طرف دور لگا کر جا رہی ہے اور اسلامی روایات کے مطابق بیان کی گئی آہر الزمہ کی تمام چھوٹی نشانیاں اور کافی ساری بڑی نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں اب حضرت امام مہدی کا انتظار ہے جو قرآن مجید کی اس پیشنگوئی کو پورا کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آہری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ان کا دین پوری دنیا میں قائم کیا جائے گا ناظرین اب ہم سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے سائنس کے حوالے سے انڈ آف ٹائم یعنی آہر الزمہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے بہت سے بڑے سائنس دان جن میں سٹیفن ہاکنگ بھی شامل ہے اس کے علاوہ اس صدی اور پچھلی صدی کے بڑے بڑے سائنس دان سمجھے جاتے ہیں ان کے مطابق ہماری کائنات اچانک بجھنے والی ہے اور ستاروں کی روشنی ہتم ہونے والی ہے کیونکہ ستاروں کے اندر انرجی ختم ہو رہی ہے چھہتر سالہ سٹیفن ہاکنگ نے اپنی یہ تھیوری اپنی وفاد کے صرف دو ہفتے پہلے پیش کی تھی سٹیفن ہاکنگ کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاید سائنس دان اس قابل ہو سکیں کہ کسی اور یونیورس کو تراش کر پائیں جہاں پر وہ زندگی کو جاری رکھ سکیں یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات بحث کوئی عام بحث ہے ناظرین قیامت کی نشانیوں اور دجال کا ذکر ہم اپنے ویڈیوز میں مختلف مقامات پر کرتے رہتے ہیں کافی دفعہ ہم اس پر ویڈیوز بنا چکے ہیں اور مختلف احادیث سے بھی بیان کر چکے ہیں لیکن یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ دجال کے تابعہ دار زیادہ تر یہودی ہوں گے احادیث کے مطابق دجال بنی اسرائیل میں سے ہوگا اور ایک حدیث کے مطابق اس فہان کے ستر ہزار یہودی دجال کی اطاعت اور پیروی احتیار کریں گے اور اس فہان شہر ایران کا ایک مشہور شہر ہے اس کے علاوہ ایک روایت میں ستر ہزار کی بجائے نوے ہزار کا بھی ذکر ہے لیکن زیادہ قابل اعتبار جو تعداد ہے وہ ستر ہزار ہی ہے ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل یا نکھنٹی کے نشان کو بھی دوائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری علمی عدبی اور تریحی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز بقائدگی سے آپ کو ملتے رہیں گے اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی